نحال حاشمی نے آج چیرمن سینٹ رضا ربانی سے ملاقات کی ملاقات میں نحال حاشمی نے چیرمن سینٹ سے استیفہ قبول نہ کرنے کی درخواست کی نحال حاشمی نے چیرمن سینٹ سے کہا کہ میں نے استیفہ دباؤ میں آ کر دیا تھا میرا استیفہ قبول نہ کیا جائے دوسری جانب نون لیگی سینٹر راجہ زفر الحقیق عادت میں نون لیگی سینٹر کے وفد نے چیرمن سینٹ سے ملاقات کی جس میں وفد نے استعداد کی کہ نحال حاشمی کا استیفہ قبول کیا جائے جس پر چیرمن سینٹ نے کہا کہ نحال حاشمی کے اسطیفے سے متعلق تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ نحال حاشمی نے اسطیفہ واپس لینے کا فیصلہ اچھا نہیں کیا نحال حاشمی کو پارٹی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پارٹی کا جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے ایک دفعہ اسطیفہ دے دیا تھا لیڈرشپ کے کہنے پہ تو اس میں سٹک کرنا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو چیرمن صاحب ہیں وہ بھی انقریب اعلان کر دیں گے کہ انہوں نے واپس لینے دیا اسطیفہ لیکن ہم یہ سب بتانے کے لیے آئے ہیں کہ پوری پارلیمان پارٹی جو فیصلہ لیڈرشپ نے کیا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے ججز اور جیائیٹی میمبران سے متعلق دھمکی آمیز تقریر کرنے پر نحال حاشمی کو پارٹی رکنیت سے بھی مصطافی ہونا پڑا تھا جبکہ انہوں نے سینٹ میں بھی اپنا اسطیفہ جمع کروا دیا تھا